ایک سائیکل سوار یتیم بچہ ارشاد حسن خان جس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے وسائل دستیاب نہیں تھے اور جسے فیروز سنز پر بطور ریسیپشنسٹ نوکری کرنا پڑے وہ چیف جسٹس بننے میں کیسے کامیاب ہوا جنرل زیاؤلحق نے شریف الدین پیرزادہ کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ وہ کشتے کھاتا ہوگا کیا واقعی جسٹس رفیق تارر پیسوں سے بھرے بریف کیس لے کر کوئٹا جاتے رہے تاکہ ججوں کو خریدا جا سکے جب امریکی صدر بل کلینٹن پاکستان تشریف لائے تو چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے ان سے کیا پاک گئی جسٹس ارشاد حسن خان نے زفر علی شاہ کیس میں نہ صرف جنرل پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کو چائز کرا دیا بلکہ انہیں آئین میں ترمیم کی اجازت بھی دے دی وہ یہ فیصلہ کرنے پر کیوں مجبور ہوئے جب جسٹس ارشاد حسن خان چیف الیکشن کمیشنر تھے تو جنرل پرویز مشرف نے دوہزر دو کے انتخابی نتائج تبدیل کرنے کے لیے کس طرح انہیں اغوا کروانے کی کوشش کی سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ریٹائٹ ارشاد حسن خان کی خود نوشت ارشاد نامہ میں ان سب موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے اور آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب میں اور کیا کچھ بیان کیا کیا ہے نئے سلسلے کتاب کہانی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں بلال ہوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو جسٹس ارشاد حسن خان ککے زی ہیں اور ان کا تعلق بٹالہ سے ہے جسٹس ارشاد حسن خان کے والد منظور حسن خان سرکاری ملازم تھے اور قیام پاکستان سے چند ماہ قبل ان کا انتقال ہو گیا جسٹس ارشاد حسن خان نے اپنی خود نوشت ارشاد نامہ کے آغاز میں ذاتی زندگی سے متعلق واقعات تحریر کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ایک سائیکل سوار یتیم بچہ جو وسائل دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے لے پالک بیٹا بننے کو تیار تھا وہ ترقی کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان بننے میں کیسے کامیاب ہوا دلچسپ بات یہ ہے کہ ارشاد حسن خان نے گریجویشن کے بعد مال روڈ پر واقع معروف اشاعتی ادارے فیروز سنز پر ریسیپشنسٹ کے طور پر ملازمت کی اور اب اسی ادارے نے ہی ان کی سوانے حیات کو شائع کیا ہے جسٹس ارشاد حسن خان کو جنرل ارشاد کیوں کہا جاتا تھا اور ان کے دور میں میرٹ اور سینیارٹی کی دھجیاں کس طرح مکھی رہی ہیں یہ تفصیل ترازو کی سیریز پاکستان کے منصف کی کس نمبر 23 میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے جسٹس ریٹائر ارشاد حسن خان کی آب بیتی کا پیش لفظ موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد نے تحریر کیا ہے اگرچہ جسٹس گلزار احمد نے خاصا محتاط انداز اختیار کیا ہے مگر ان کے بعض جملے مروت اور وزاداری سے تہیم بڑھ کر ہیں اور پہنے والوں کو یقیناً حیرت زدہ کرنے کا باعث بنے گے مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں عدلیہ کی تاریخ میں یوں تو کسیر تعداد میں ججوں نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں پر اس کسیر تعداد میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی شہرت زیادہ نمائیہ اور ہر بزم کا تذکرہ رہتی ہے اسی فیرست میں جناب ارشاد حسن خان صاحب سابق چیف جسٹس کا نام نمائیہ ہے جسٹس ارشاد حسن خان نے پرویز مشرف کے مارشللہ کو جائز قرار دیا تھا اس فیصلے پر رائے دینے سے اجتناب کرتے ہوئے بھی چیف جسٹس گلزار احمد نے لکھا ہے کہ یقیناً یہ فیصلہ اس وقت کے لحاظ سے چورت مندانہ فیصلہ تھا جسٹس ریٹائٹ ارشاد حسن خان کی اس تصنیف کے آغاز میں کئی صفحات معروف شخصیات کی آراء کے لیے مختص کیے گئے اگرچہ سابق چیئرمن سینٹ وسیم سجاد معروف قانوندان اسم زفر اور سابق اٹارنی جنرل مخدوم علی خان سمیت کئی شخصیات نے کتاب سے متعلق اظہار خیال کیا ہے تاہم اعتزاز حسن نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر جسٹس ریٹائٹ ارشاد حسن خان سے اختلاف کیا ہے اور ان کی یہ تعویل قبول نہیں کی کہ اگر وہ جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کو جائز قرار نہ دیتے تو جمہوریت بحال نہ ہوتی اور وہ آج بھی برسر اقتدار ہوتا اعتزاز حسن کے مطابق اس کتاب کا نام ارشاد نامہ کے بجائے ارشادات ہوتا تو زیادہ موضوع تھا اعتزاز حسن لکھتے ہیں کہ غیر آئینی فوجی آمروں کو پاکستان میں عدالتوں نے ہی جواز فرام کیا اور یہ کہہ کر کہ اب تو آمریت ایک اٹل حقیقت ہے اس لیے اسے تسلیم کر لینا چاہیے جج سہبان اپنی ذمہ داری سے کنارہ کشینہ ہوئے بلکہ آمر کی کشتی میں سوار ہوئے ان حقائق کے پیش نظر مصنف کے ساتھ متفق ہونا ممکن نہیں جسٹس ریٹائیٹ ارشاد حسن خان نے اپنی سوانے حیات میں شریک حیات سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ تحریر کیا ہے ان کی ہونے والی بیوی کا نام نادرہ تھا ایک روز نادرہ کی کزن خالدہ نے ارشاد حسن خان کی کوتہ حکامتی کا ذکر کیا تو کیا ہوا یہ کہانی انہوں نے اپنی خودنوشت میں بیان کی ہے جسٹس ریٹائیٹ ارشاد حسن خان لکھتے ہیں کہ میں فکر منت ہو گیا ترہ ترہ کے وسوس سے آنے لگے اور مجھے شدید ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں اس وجہ سے رشتہ ہی نہ ختم ہو جائے دوسرے دن میں چائنیز شوز کی دکان ہاپسن پہنچ گیا اور اپنے لیے ایک سپیشل جوتے کا آرڈر دیا جس کی اندرونی انچائی ایک انچ اور ظاہری انچائی نرمل ہو جلد ہی جوتا مل گیا اسے پہن کر میں اپنے ہونے والے سسرال پہنچا کھانے کے بعد میں نے اپنی ساس آبا سے کہا طبیعت کچھ موجل سی ہو رہی ہے کیوں نہ تھوڑی چہل قدمی کر لی جائے میری ساس تیار ہو گئے میں چہل قدمی کرتے ہوئے تھوڑا تن کر ان کے ساتھ چلا پاپسی پر میں نے سنا کہ میری ساس صاحبہ کہہ رہی ہے کہ خالدہ ایسے ہی باتیں کرتی ہے کہ ارشاد کا قد چھوٹا ہے اس کا قد اچھا بھلا ہے اس میں کیا کمی ہے لوگ تو ایسے ہی باتیں بناتے ہیں ارشاد حسن خان نے زندگی بھر یوں ہی ایڑیاں اٹھا کر اپنا قد بڑھانے کی کوشش کی چیف جسٹس گلزار احمد نے پیش لفظ میں ان کی ہشیار بازی اور چکر بازی کی طرف اشارہ کیا ہے اور جو واقعات ارشاد حسن خان نے خود تحریر کیے ہیں ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چالاکی ہشیاری اور چلتر بازی کی انہی بے ساکھیوں کی مدد سے ترقی کرتے چلے گئے یوں تو کئی واقعات ان کے مزاج کی اکاسی کرتے ہیں مگر ایک واقعہ یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا فیروز سنس کے شوروم انچاج اے سلام جو جی ایم عبد الحمید صاحب کے سامزادے تھے انہوں نے اپنی اہلیہ اور برادر نسبتی کے پاسپورٹ دے کر ویزا لگوانے کو کہا تو ارشاد حسن خان نے چھپکے سے اپنا ویزا بھی لگوا لیا اور پھر اسرار کر کے ان کے ساتھ امرتصر چلے گئے وہاں جا کر ہوتل میں کمرہ بک ہوا تو ارشاد حسن خان نے بیڈ پر قبضہ جمع لیا اور کہا کہ ان کے ادارے کے مالک کا برادر نسبتی زمین پر سوئے اور میں بیڈ پر بمشکل یہ تہہ ہوا کہ دونوں ایک ساتھ بیڈ پر سوئیں ارشاد حسن خان نے اس کتاب میں جنرل زیاء الحق اور وزیراعظم محمد خان جنیجو کے ساتھ اپنی بے تکلفی کے کئی واقعات بیان کیے اور دعویٰ کیا ہے کہ جنرل زیاء الحق ان سے اکثر پنجابی میں گفتگو کیا کرتے تھے لکھتے ہیں کہ ایک بار جنرل زیاء الحق نے شریف الدین پیرزادہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ کراچی گئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا انہیں بلائیں میں نے کہا وہ ذرا مشکل کام ہے انہوں نے کہا کس طرح مشکل ہے میں نے کہا انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے پھر میں نے کہا ہم سے تو ایک نہیں سنبھلتی انہوں نے پتہ نہیں کیسے دوسری شادی کر لی انہوں نے کہا کشتہ کھاتا ہوگا میں نے شریف الدین پیرزادہ سے کہا آپ کی انکوئری لگ گئی ہے صدر صاحب بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ دو دو بیویاں کیسے چلا رہا ہے انہوں نے سب کے سامنے کہا ویسے ہی جیسے آپ ایک وقت میں امریکہ اور روس کو ہینڈل کرتے ہیں جسٹس ریٹائیڈ ارشاد حسن خان بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کے فن میں ماہر ہے یہی وجہ ہے کہ پہلے انہوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے تعلق استوار کیا اور پھر وزیراعظم بینصیر بھٹو کی گوڈ بکس میں آ گئے جس پر انہیں لاہور ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا انہوں نے اپنی خودنوشت میں یہ تفصیل اس انداز میں بیان کی ہے جیسے انہیں جبری طور پر چیف جسٹس بنایا گیا وہ لکھتے ہیں کہ انہیں اٹانی جنرلہ پاکستان قاضی جمیل کا فون آئے کہ وزیراعظم آپ سے ملنا چاہتی ہے میں نے کہا اچھا واپسی پہ ان سے ملاقات ہو جائے گی اس پر قاضی جمیل نے مذاکن کہا جناب ارشاد صاحب ہمیں معلوم ہے کہ آپ کس فلائٹ سے باہر جا رہے ہیں انہوں نے مجھے فلائٹ کا نمبر بھی بتا دیا اور کہا کہ آپ دو چار روز کے لیے روانگی ملتوی کر دیں ورنہ ایف آئی اے کا عملہ بھیجوا دیتے ہیں وہ آپ کو لے آئے گا کیونکہ وزیراعظم سے ملاقات تو تہہ ہیں جسٹس ارشاد حسن خان نے جس گفتگو کو مذاک کرا دیا ہے اس کے نتیجے میں وہ وزیراعظم بینظیر بھٹو سے ملاقات پر آمادہ ہو گئے اور اسی ملاقات کے دوران ہی انہیں لاہور ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس تینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وہ تب تک لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس رہے جب تک سپریم کورٹ نے الجہاد ٹرسٹ کیس المعروف ججس کیس میں ان کی تیناتی کو کل ادم قرار نہ دے دیا جب نواز شریف کی چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے لڑائی کا آغاز ہوا تو جسٹس ارشاد حسن خان سپریم کورٹ کوئٹہ ریجسٹری میں تینات تھے جب جسٹس سجاد علی شاہ کی تیناتی کو چیلنج کیا گیا تو انہیں کی سربراہی میں تین رکری بینچ نے اس تیناتی کو کل ادم قرار دیتے ہوئے فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی جسٹس سجاد علی شاہ سے متعلق سپریم کورٹ کوئٹہ ریجسٹری کے اس فیصلے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جسٹس رفیق تارل پیسوں سے برے بریف کیس لے کر کوئٹہ جاتے رہے تاکہ جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف ججوں کو خریدا جا سکے لیکن جسٹس ارشاد حسن خان اپنی خودنوشت میں اس تاثر کی نفی کرتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جسٹس رفیق تارل یہ الزام درست نہیں جسٹس ارشاد حسن خان کا ڈکٹیٹروں سے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے جنرل یہیہ خان کے دور میں انہیں ڈپٹی اٹانی جنرل تینات کیا گیا بالعموم حکومت بدل جاننے پر لا آفیسرز کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے مگر جسٹس ارشاد حسن خان نہ صرف بھٹو دور میں نوکری بچانے میں کامیاب رہے بلکہ جنرل زیاؤلحق کے برسر اقتدار آنے پر ان کے منظور نظر ہو گئے بھٹو دور کے اٹانی جنرل یہیہ بختیار زیرے عطاب رہے مگر ارشاد حسن خان کی نہ صرف نوکری برقرار رہی بلکہ انہیں پی سیو کے نفاس کے بعد انیس سو اکاسی میں لاہور ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا جنرل زیاؤلحق نے بوگس ریفرینڈم کے ذریعے اپنے عہدہ صدارت کی توسیق کروائی تو جسٹس ارشاد حسن خان وفاقی سیکٹری قانون کے طور پر ان کی قبضہ کرنے کے بعد پی سیو جاری کر کے جسٹس سعید و زمان صدقی سمیت کئی ججوں کو بیق چمبش قلم فارق کر دیا تو جسٹس ارشاد حسن خان پی سیو کے تحت حلف اٹھا کر چیف جسٹس بن گئے اور جنرل پرویر مشرف کے مارشاللہ کو جائز قرار دے دیا ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس ارشاد حسن خان کو چیف الیکشن کمیشنر بنا دیا گیا اور اسی دور میں نہ صرف جنرل پرویر مشرف کا جیلی ناظر ترین انتخابات کروانے کا سہرہ بھی جسٹس ارشاد حسن خان کے سر ہے جسٹس ارشاد حسن خان کی اس کتاب کا اکلوتا مقصد اپنے ان گناہوں کا جواز فرام کرنا ہے اور مایوس کن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ان کارناموں کے حق میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں کی بلکہ وہی ڈیسی پٹی وضاحتیں پیش کی ہیں جو وہ بدنامے زمانہ زفر علی شاکیس میں تحریر کیے گئے اپنے فیصلے میں بھی سامنے رکھ چکے ہیں جسٹس ارشاد حسن خان کے مطابق انہوں نے پی سیو کے تحت حلف اس لئے لیا تاکہ عدلیہ کے ادارے اور اس کی آزادی کو بچائے جا سکے ان کا استدلال یہ ہے کہ عدالتوں کی بندش کا فریق بننا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا بلکہ انتشار انارکی اور افسردہ زندگی جھنم لیتی ہے جسٹس ارشاد حسن خان کے خیال میں عدلیہ کی آزادی اور خودمختاری کا یہ مطلب نہیں کہ ججز اپنی ملازمتیں چھوڑ دیں اور عدالتوں کی بندش اور فوجی عدالتوں کے بنانے کا فریق بن جائے اگر ہم حلف نہ لیتے تو عدالتیں بند اور فوجی عدالتیں معارض وجود میں آ جاتی یہ منوان وہی عذر ہے جو جسٹس مونیر نے نظریہ ضرورت متعرف کرواتے وقت پیش کیا تھا جسٹس ریٹائیڈ ارشاد حسن خان اپنی اس کتاب میں پہلے تو پی سیو کے تحت حلف اٹھانے کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کو بچایا جا سکے مگر پھر آگے چل کر زفر علی شاہ کیس میں جنرل پرویز مشرف کے اقتدار پر مہرد تصدیق ثبت کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ چونکہ پی سیو کے تحت عدلیہ نے جو حلف اٹھایا تھا اس نے ان کے ہاتھ باند دیے تھے اس لیے مارشل اللہ کے خلاف فیصلہ نہیں دیا جا سکتا تھا جسٹس ارشاد حسن خان ارشاد نامہ میں ارشاد فرماتے ہیں مہترزین انصاف کریں کہ کیا کوئی تیس مارخہ ایسا ہو سکتا تھا جو بیق چنبش قلم مارشل اللہ کو غیر قانونی قرار دے دیتا اور کیا یہ توقع ہو سکتی تھی کہ جنرل مشرف سمیت جنرل کسی بھی ایسے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں اگر تو جسٹس ارشاد حسن خان کے اس ترازو میں تولہ جائے جس سے انہوں نے ایک ڈیٹیٹر کے غیر آئینی اقدام کی توسیق کی تو الگ بات ہے ورنہ انصاف یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے ذریعے انصاف کا خون کیا ہم تو اس خوشفہمی کا شکار تھے کہ جج سہبان اپنے ضمیر کی آواز اور قانون کے تقاضوں کے مطابق انصاف کرتے ہیں مگر جسٹس ارشاد حسن خان کی اس تعویل سے محسوس ہوتا ہے کہ تیل اور تیل کی دھار دیکھ کر فیصلے سادر فرمای جاتے ہیں اگر حق اور سچ کا علم اٹھانے والا ہر شخص جسٹس ارشاد حسن خان کی طرح سوچنا شروع کر دے تو صحیح اور غلط کی جنگ ہی ختم ہو جائے جسٹس ارشاد حسن خان کبھی اپنے اس فیصلے کا بوجھ زفر علی شاہ کیس کے وکیل خالد انور ایڈوکیٹ پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب اور کوئی دلیل باقی نہیں رہتی تو جسٹس ارشاد حسن خان ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ اکیلے انہوں نے نہیں دیا بلکہ سپریم کورٹ کے دیگر گیاران جج بھی ان کے ساتھ شامل تھے جسٹس ارشاد حسن خان اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے فوجی عدالتیں نہیں بنی مگر سچ تو یہ ہے کہ وہ ڈکٹیٹر کی خواہش پر آئینی و قانونی عدالتوں کو فوجی عدالتوں کے میار پر لے آئے چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے نیب آڈیننس کی غیر انسانی شکوں کو جائز قرار دے دیا یہاں تک کہ برڈن آف پروف گرفتار ملزم پر ڈالنے کی شک پر اعتراضات کو بھی مسترد کر دیا البتہ نیب آڈیننس کے تحت سزا پانے والوں کے لیے الیکشن میں حصہ لینے یا کسی عوامی عوضے پر تیناتی کے لیے نا اہلی کی سزا جو اکیس سال تھی اسے کم کر کے دس سال کر دیا گیا جسٹس ارشاد حسن خان کے دور میں ہی نواز شریف ان کے بھائی شہباز شریف شاہد خاکان عباسی غوث علی شاہ اور دیگر رہنماؤں کے خلاف کراچی کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں تیارہ ہائی جیکنگ کیس کی سمات ہو رہی تھی جسٹس ارشاد حسن خان کے مطابق جنرل پرویز مشرف نواز شریف کے مقدمے میں تلچسوی لے رہے تھے اور ایک تقریب کے دوران انہوں نے گلا کیا کہ نواز شریف کا مقدمہ کیوں نہیں چل رہا ہے اگلے دن کے اخبارات میں خبر شائع ہوئی کہ نواز شریف کا کیس لگ گیا ہے جسٹس ارشاد حسن خان کے سربراہی میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس کی روح سے جنرل پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کی اجازت دے دی گئی مگر جسٹس ارشاد حسن خان نے لکھا ہے کہ یہ اختیار محض نمائشی تھا اور ہم نے اسے یہ کہہ کر آئین میں ترمیم اسی صورت میں کر سکتے ہیں اگر ان کے اعلان کردہ مقاصد کے حصول کے لیے آئین میں پہلے سے کوئی حل موجود نہ ہو مگر اسی نمائشی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف نے آئین کی شکل بگاڑ کر رکھ دی اپنے فیصلے کا دفاع کرنے کے لیے جسٹس ارشاد حسن خان نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ پیپس پارٹی اور مسئلی نون پانچ پانچ سال حکومت کر چکے ہیں فیصلے پر اعتراض کرنے والے یہ تو بتا دیں کہ جنرل مشرف پر بارہ اکتوبر والے واقعہ کے حوالے سے غداری کا مقدمہ قائم کرنے کا کسی نے کریڈٹ کیوں نہیں لیا سچ یہ ہے کہ جب جج سہبان نے حمد دکھائی تو سیاستدانوں نے بھی تین نومبر دوزار ساتھ کی امجنسی پر ڈکٹیٹر کے خلاف نہ صرف غداری کا مقدمہ ترچ کیا بلکہ اسے سزا بھی دلوائی اگر جسٹس ارشاد حسن خان بھی تھوڑی بہت جرت دکھاتے اور مارشللہ کے خلاف فیصلہ سنا دیتے تو بارہ اکتوبر کی بغاوت پر بھی مشرف کے خلاف مقدمہ چلائے جا سکتا تھا جنرل پرویز مشرف کے ابتدائی دور میں امریکی صدر بل کلنٹن بہت منت سماجت کے بعد کڑی شرائط کے ساتھ پاکستان آنے پر آمادہ ہوئے تو ان کی چیف جسٹس ارشاد حسن خان سے بھی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں جسٹس ارشاد حسن خان نے جنرل پرویز مشرف کی ایمیج بلڈنگ کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا وہ لکھتے ہیں جلاس کے دوران میں نے ایک بات ان سے یعنی بل کلنٹن سے ضرور کہی جناب صدر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگرچہ مارشللہ ہے لیکن صدر مشرف نے کبھی میرے کام میں مداخلت نہیں کی اور میں انہیں اپنے کام میں دخل اندازی کرنے کی اجازت کبھی دوں گا بھی نہیں میں یہ بات ان کے روبرو کہہ رہا ہوں اس پر مشرف نے مجھ سے کہا جنرل مشرف نے یہ جملہ دو بار کہا جسٹس ارشاد حسن خان کا یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی تھا کیونکہ انہوں نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 264 پر دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ زفر علی شاہ کیس کی سماعت کر رہے تھے تو وفاقی سیکرٹی قانون جسٹس فاقیر محمد فکر نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف کے چیف آف سٹاف جنرل جیہ خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں پھر صبح کی سیر کے دوران ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ زفر علی شاہ کیس کا فیصلہ کب تک آ رہا ہے ڈیٹائرمنٹ کے بعد جسٹس ارشاد حسن خان چیف الیکشن کمیشنر بن گئے معروف قانوندان حامد خان نے اپنی کتاب A History of the Judiciary in Pakistan میں دعویٰ کیا ہے کہ جسٹس ارشاد حسن خان نے جنرل پرویز مشرف کو تین سال دیئے اور اس کے بدلے انہیں تین سال کے لیے چیف الیکشن کمیشنر بنا دیا گیا اس کے علاوہ جسٹس ارشاد حسن خان نے سینیارٹی کے اعتبار سے تیرے نمبر پر موجود لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس فقیر محمد خوکر جو وفاقی سیکٹری قانون کا منصب سنبھالے ہوئے تھے انہیں سپریم کورٹ کا جج بنایا اور اس کے بدلے انہیں چیف الیکشن کمیشنر بننے میں مدد دی گئے جسٹس ارشاد حسن خان نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ بار بار پیشکس کی جانے کے بعد انہوں نے یہ عوضہ قبول کیا جسٹس ارشاد حسن خان نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ دوزار دو قیام انتخابات میں اپنے من پسند نتائج حاصل کرنے کے لیے انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی گئی جنرل پرویز مشرف کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل حامد جاوید نے رابطہ کر کے کہا کہ کامیاب امیدواروں کے نتائج کا حتمی نوٹفکیشن ابھی جاری نہ کیا جائے جسٹس ارشاد حسن خان لکھتے ہیں کہ ریزرٹ نوٹفکیشن میں تاخیر کرانے کا مقصد دال میں بہت کچھ کالا کے نشاندہ ہی کر رہا تھا میری دانست میں حکمران نتائج میں تبدیلی چاہتے تھے چنانچہ میں فوری طور پر پرنٹنگ پریس گیا انہیں کہا کہ آج ہی نتائج مکمل کر کے دے دیں رات دس بجے جنرل پرویز مشرف کے ڈپٹی چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد یوسف میرے گھر آئے پورے دن کی دوڑ دھوپ سے میں شدید تھکن کا شکار تھا لہٰذا نیند کی دوا کھا کر سو گیا انہوں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں میں ایمبلنس لایا ہوں انہوں نے مجھے میری مرضی کے برعک ساتھ لے جانے کی کوشش کی اور مجھے بازووں میں اٹھانے لگے تو میں نے ناراضگی کا اظہار کیا کچھ بدمزگی بھی ہوئی وہ بہرحال اسی وقت چلے گئے اس وقت تک اخبارات کو نوٹفکیشن جاری ہو چکا تھا جسٹس ارشاد حسن خان نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف چاہتے تھے کہ ہمائیوں اختر خان کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی نہ کی جائے اور میرے انکار پر انہوں نے تڑی بھی لگا دی میں نے جج سہبان کی تحریر کردہ کم و بیش سب سوانے عمریاں پڑھی ہیں جسٹس منیر کی خودنوشت بائی ویز اینڈ ہائی ویز اف لائف یعنی زندگی کی شہرائیں اور پکڈنڈیاں ہو یا پھر جسٹس دوراب پٹیل کی کتاب تیسٹیمنٹ آف آل لبرل جسٹس شمیم حسین قادری کی کتاب ججز اینڈ پولیٹکس ہو یا پھر جسٹس جعوید اقبال کی تصنیف اپنا گریبان چاند جسٹس میر خدابخش مری کی کتاب ای جج میں سپیک ہو یا پھر جسٹس اجمل میاں کی روداد ای جج سپیکس اوٹ جسٹس نسیم حسین شاہ کی کتاب میمریز اینڈ ریفلیکشنز ہو یا پھر جسٹس سجاد علی شاہ کی سوانے حیات لا کورس انہا گلاس ہاؤس یہ سب زیر مطالعہ رہی ہیں جسٹس فخر النساء خوکر کی کتاب وقالت عدالت اور ایوان تک بھی پڑھے ججز کے ادوار پر لکھی گئی دیگر کتابیں جیسے کہ The Politics and Jurisprudence آف چودی کورٹ بھی نظر سے گزری مگر جسٹس ارشاد حسین کی یہ تصنیف ارشاد نامہ اسے بلا شبہ سب سے فسپسی کتاب قرار دیا جا سکتا ہے یہ تھا جسٹس ارشاد حسین خان کے کتاب ارشاد نامہ کا خلاصہ ایندہ ایک ساتھ میں کسی اور قابل ذکر تصنیف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویٹسپ نمبر 03328410537 تستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دوائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو